جی بھائی ریکو فوٹو کاپیر مشین 5001 اس پہ کافیز ویڈیو میں ڈیٹیل سے بیسک گائیڈ جو آپ کو بہت فیضی مند ہوگی آپ کوپی ڈپلیکس کوپی آئیڈی کارڈ کی مختلف ریکو سے کوپی سیٹ بنانا یہ سب کچھ میں بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ میرے چینل پہ جائیں ریکو فوٹو کاپیر مشین کی پلی لیسٹ مل جائے گی آپ کو وہاں سے آپ ویڈیو واش کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بھائی بتاؤں گا کہ اگر آپ کی مشین میں پیپر جام ہوتا ہے تو وہ آپ کس طرح نکال سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹونر ڈرم ہیٹر یونٹ ویب یہ چیزیں کچھ نا موٹی موٹی چیزیں بتاؤں گا جن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے یہ اوپر دیکھیں ایڈی ایف یہ بھائی ایڈی ایف ہے اس میں اگر پیج پھنستا ہے تو آپ نے اس کو اوپر کر لینا ایسے ادھر سے دیکھیں یہاں سے بھی آپ پیج نکال سکتے ہیں یہاں پیج پھنس جاتا ہے اکثر ٹھیک ہے یہاں سے اس کو آپ اوپر کریں گے تو یہ بھی اوپر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس طرح یہ یہ اس کے بعد اگر یہاں پیج پھنستا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپر لگا ہوا ہے اس کو آپ موو کریں گے یہ یہ پیج آ جائے گا بس اس سے زیادہ یہاں پیج نہیں بھائی میرے پھنستا اور دوسری بات بھائی پیج پھنسنے کے اثر وجہ ہوتی ہے یہ رولر جو ہوتی ہے نا ان کو آپ پانچ سات دن بعد اپنے کام کے حساب سے کوئی اچھا سا سوفٹ سا لے کے کاغذ سوری کاغذ کہہ رہا ہوں کپڑا اس سے آپ نا گیلا کر کے یہ رولر جو ہوتی ہے نا ان کو صاف کیا کرے تاکہ جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ صاف ہو جائے اور آپ کا پیج نہ پھنسے یہ تھا ای ڈی ایف اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹری میں اکثر پیج جو ہے نا جب مشین یہاں سے پیج اٹھاتی ہے تو اس کو آپ ٹری کو باہر نکال لیں گے نا تو اس کے نیچے بھائی یہاں رولر لگا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان کو بھی نا تھوڑا سا نیچے ہو کہ میں نیچے نہیں ہو سکتا یہاں سوری لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ان کو گیلے کپڑے سے نا یہ رولر جو ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ صاف کر لیں یہ بھی کبھی کبار پیج مس کرتا ہے اوپر اٹھانے سے اگر مس کریں تو آپ نے یہاں سے ٹری کھول کے بھی کر لینا ہے اگر نہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر کریں گے تو یہاں پیج ہوگا جو نیچے سے مس ہوگا اس کو آپ نے اوپر کھینچ لینا ایسے یہ جو بھائی رولر ہوتا ہے نا ان کو آپ گیلے کپڑے سے صاف کیا کریں یہ جو ہوتا ہے نا بیلٹ اس کو بھی بات خوشک کپڑے سے نا صاف سے صاف کر لیا کریں اس کے بعد یہ اندر کبھی کبار یہاں پیج رک جاتا ہے یہ رولر جو ہوتا ہے ان کو بھی صاف کر لیا کریں یہاں سے کھینچ لیا اس کے بعد بھائی یہ ہیٹر میں کبھی کبھی یہاں پیج جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے تو اگر یہاں پیج پھنس جائے بھائی تو یہاں سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے ایسے ایسے کریں گے نا ایسے یہ دیکھیں ایسے تو وہ پیج بار آ جائے گا اس کو آپ نے کھینچ لینا ہے اس کے بعد وہ پیپر رام سے بار نکال لیں اگر یہاں پھنس جائے بھائی تو یہاں بڑے اتیاز سے آپ نے وہ پیج کسی چیز سے نا پکڑ کے وہ نکال لینا ہے بعد یہاں اور یہاں اور وہاں نیچے سے اور ادھر کبھی کبھار پھنستا ہے یہاں پیج اکثر کبھی کبھار سیل بغیرہ ہوتی ہے یا کبھر کاغذ یا کبھر بینڈنگ ہوتی ہے تو وہ پھنس جاتا ہے نہیں تو اکثر کاغذ نہیں پھنستا زیادہ کاغذ جو ہے نا وہ نہیں پھنستا اس کے بعد یہاں پیپر یہاں پیج جو ہے نا یہاں بھی کبھی کبھی بھنس جاتا ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا جو یوزر ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چالتا یہ رولر بھی ساف کیا کریں اور ان کو بھی ساف کر کے رکھا کریں تاکہ مشین میں پیپر جام نہ ہو تو یہاں پیج بھی کبھی کبھی بھنس جاتا ہے اس کے بعد بھائی یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ اس کا ڈرم ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کھلا ہوگا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا باہر سے یہ چیز کھلی ہوگی تو یہ لاک اوپن ہوگا ادر وائز یہ لاک نہیں اوپن ہوگا ایسے زور لگا کہ یہ آپ نے خراب نہیں کر لینا یہ کھلی ہوگی تو یہ لاک کام کرے گا ادر وائز یہ نہیں کرے گا اس کو آپ نے کر کے یہ جو ڈرم ہے اس کو باہر نکالنا ہے یہ اس کا ٹونر ہے اس کو آپ نے ادھر موو کرنا ہے ادھر کو پش کرنا ہے یہ بوتل باہر آ جائے گی یہ بہت سمپل سی مشین ہے اور بہت اچھی ہے اس کی ورکنگ بہت اچھی ہے میں تو بہت اچھا رویو دوں گا آگے آپ کے اپنی مرضی ہے آپ دیکھ لیں جو آپ مرضی لیں وہ آپ کی مرضی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کی یوزنگ کیسے کرتے ہیں تو اجازت دیں اللہ حافظ